بلکم بیک تو اندر ویلوگ دوستو آج کا ویلوگ ہونے جارہا ہے سپیشل اپنے پیجن کے لئے کبوتروں کے لئے دوستو اگر آپ نے گھر پر رکھے ہوئے ہیں یا رکھنا چاہ رہے ہیں تو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے آج میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ان کے مطلق بتاؤں گا دوستو جو کبوتر ہوتے ہیں جو کبوتر ہوتے ہیں جو پیجن ہوتے ہیں بھائی جان یہ بہت ہی خوبصورت اور ایک مصوم اگر آپ نے گھر پر رکھے ہوئے ہیں یا آپ ان کا شوق کرتے ہیں تو یہ جو شراجی قسم کے ہوتے ہیں یا دوسرے اپنا لکے قسم کے ہوتے ہیں یہ تو بھائی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور کچھ بھائیوں اپنا دوسرے کبوتر رکھے ہوتے ہیں جو اپنا ٹیڈی وغیرہ اور جو اڑنے والے کبوتر ہوتے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں لیکن میں آج صرف آپ کو ان کبوتروں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ نے اپنا شوق کے ساتھ رکھنے ہیں گھر پر جن کو آپ آسانی کے ساتھ سنبھال سکتے ہیں بھائی اگر تو بھائی جان آپ نے بھی کبوتر نہ اپنے گھر کے اندر رکھنے ہیں یا گھر کی چھت پر رکھنے ہیں تو نہ آج میں آپ کو فل ڈیٹیل دوں گا یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ہمارا لکا بھائی یہ کبوتری ہے اس کے ساتھ ہم ایک کبوتر لے کر آئیں گے اور یہ دیکھیں یہ بھی کبوتری ہے اور وہ کبوتر ہے اور یہ دونوں ان کے بچے ہیں اور دوستو میں ڈیٹیل دیتا چلوں کہ ان کو کیسا محول دینا چاہیے محول دوستو آپ نے ان کے آنا ایک کیج بنا لینا کھڑا نوما بنا لینا کیونکہ بھائی جان اگر آپ نے ان کے پارنی نہ کاتے تو پھر تو ان کو بلی سے خطرہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دوستو آپ کو کیج بنانا پڑے گا کیج کس لیے بنانا پڑے گا کہ جب آپ نے شام کو ان کو بند نہیں کرنا تو بھائی جان ان کو بلی کا خطرہ رہ گا کیج کیسے بنا سکتے ہیں بھائی میں نے آپ کو یہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو پہلے بھی بتائی تھی کہ کیسے طرح آپ کیج بغیرہ گھر پر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ تین کیج ہم نے بنائے ہوئے تھے پہلے لیکن اب ہم ان کو ریپیئر کرنے ہیں بھائی ان کو دوبارہ بنائیں گے اگر آپ کے پاس دوستو ایک پیئر ہے نا صرف تو ان کو دو بھائی دو کا بھی کھڑا بغیرہ جو ہے نا بود ہے اگر آپ نے زیارہ رکھنے ہیں بھائی جان تو اس طرح نا آپ ان کے کوئنٹی کے ساتھ سے اپنا کیج بغیرہ بھی نا بڑا کر دیں گے اور دوستو یہ ہینڈ ٹیم نا بہت ہی جلدی ہو جاتے ہیں اگر آپ نے ان کو ہینڈ ٹیم کرنا ہے نا تو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سے جب ہوں گے نا ان کو فیڈ کروانا شروع کر دیں نہیں آپ اپنے پاس اپنے کندے پر بٹھانا شروع کر دیں نا جب ان کو آسا سادت ہو جائے گی نا تو جب آپ پھر کہیں بھی جائیں گے نا تو پھر یہ آپ کے اوپر آ کر آپ کے کندے کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں گے جہاں تک دوستو بماری کا تلہ ہے نا بماری دوستو ان کو ایک جو ہوتا ہے نا اپنا جولہ پڑھنا جولہ جسے کہتے ہیں وہ ان کو جولے کا ٹیک جب ہوتا ہے نا وہ سب سے گندہ ان کو وہ ہی ہوتا ہے ایک کے بعد دوستو ایک وائرس ہے جب بھی وہ آتا ہے تو بھائی سب بھی کبوتروں پر ایک مرتبہ تو آتا ہی آتا ہے اس کی بھی میڈیسن اور ویکسین وغیرہ جو ہوتی ہیں آسانی کے ساتھ آپ کو بزار سے مل جائے گی اور کچھ بھائیوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ میل ہے کہ فی میل ہے فی میل اور میل کا میں آپ کو سیمپل سا حال بتاتا ہوں کہ جب دو کبوتروں کو دوستو اندر آ ایک کیج کے اندر چھوڑ دیں گے نا تو جو کبوتر ہوگا دوستو وہ اپنے پروں کو بھی پھلائے گا اور وہ وازیں بھی نکالے گا کبوتریاں بھی وازیں نکالتی ہیں لیکن بھائی جو کبوتریاں ہوتی ہیں وہ کم نکالتی ہیں کبوتر زیادہ واز نکالتے ہیں اور سائز میں بھی نہ تھوڑے سے بڑے ہوتی ہیں یہ دوستو یہ کبوتر ہے یہ دوسری دیکھ لیں وہ دیکھیں وہ بلیک جو ہے نا وہ کبوتری ہے وہ سائز میں بھی پتا چال رہا تھا اور جو شکاری بھائی ہوتے ہیں نا کبوتر بھائی پیر نہیں لگ رہا تو کیا کریں تو دوستو آپ نے اپنا دونوں کو اکیلا بند کر دینا دو یا تین دن کلہ بند کریں گے تو آپ کا یہ پیر لگ جائے گا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ والی بات نہیں ہے اور جب یہ انڈے دیں گے نا تو اکیس دن کے بعد ان کا بھی نا مرگیوں والا صاحب ہوتا ہے کہ اکیس دن کے بعد ان کے بھی بچے نکل آتے ہیں اور جب دوستو یہ آپ کے گھر کے عادی ہو جائے نا تو پھر ان کو کٹنا آپ نے بند کر دینا آپ نے ان کے پر وغیرہ کو نہیں کٹنا جب یہ عادی ہو جائیں گے نا تو بھائی یہ آپ کے گھر پر ہی دیں گے کہیں بھی نہیں جائیں گے اور صرف انہوں نے آپ کے گھر کے چھت پر بیٹھنا ہے اور پھر نیچے آ کر دانہ کھانا شروع کر دیں گے اور کبوتروں کے بچے دوستو تقریبا تقریبا پچیس سے تیس دن کے اندر اندر نہ جوان ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ جب ان کے اوپر بال آ جاتے ہیں نا پھر ان کی گروہ تھی بہت ہی اچھی ہوتی یہ دوپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ کتنی فیڈ ان کو کروا رہے ہیں کتنے ٹائم کے بعد فیڈ کرواتے ہیں تقریبا تقریبا کبوتر کے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا یہ تقریبا تین یا چار بار دن میں فیڈ کرواتے ہیں ان کو تو اگر تو بھائی آپ کی کبوتری وغیرہ جب بچے دیتی ہے تو کوئی بھی حاصل ہو سکتا ہے بلی نے پکڑ لیا یا کچھ بھی مار گئی ہے تو آپ چھوٹے والے جو پیجن ہوتے ہیں چھوٹے والے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ نے کیسے فیڈ کروانی ہے فیڈ دوستو آپ نے ایک سرنج لے لینی ہے اس کے آگے جو ہوتا ہے نا ایک نپل نومہ کوئی بھی چیز آپ نے پائپ نومہ چھوٹا سا پائپ جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے اوپر اس کے چڑھا لینا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے آپ نے ان کو فیڈ کروانی ہے یہ دیکھیں دوستو آپ نے ایسی سرنج جو ہے نا آپ کو میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گی آپ نے وہاں سے بائی سے یہ سرنج لے لینی ہے چھوٹی والی لے لینی ہے یہ تو بڑی ہے ویسے آپ نے چھوٹی والی لے لینی ہے لیکن اس کے آگے دوستو ایسے والی نوزل ضرور لگی یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے اوپر دوستو یہ والا پائپ جو ہوتا ہے نا یہ بھی ان سے مل جائے گا یہ ڈریپ وغیرہ کا پائپ ہوتا ہے آپ نے یہ بھی ان سے لے لینا ہے اور یہ آپ نے پائپ نہ اس کے اوپر لگا کرنا دوستو جتنا آپ نے دیکھنا نہ کٹنے کی ضرورت ہے اتنا کٹنا ہے تو اتنا کٹ لینا ہے یا چھوٹا بھی کٹ سکتے ہیں تو وہ اوپر لگا کر سری لیک وغیرہ یا کوئی بھی ایسی نرم گزاؤ جو آپ ان کو دیں اور آسانی کے ساتھ وہ حضم کر سکیں تو بھئی ا ایسے آپ نہ فیڈ کروا سکتے ہیں ان کو یہ رہا دوستو آئی کا چھوٹا سا ویلیو اگر آپ کو بلوک پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائکنیں چھوٹ گیا